اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر خیرت سے ہوں گے پہلا پارٹ میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ بغیر وائس کہتا تو اس لئے پھر کہا کہ وائس میں میں نے کہا اپلوڈ کر دو تھا کہ ساتھ ساتھ سمجھا بھی سکو اس لئے میں ایکسل کا وہی پارٹ دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں جو پہلے اپلوڈ کیا تھا تو آج ہم کریں گے سمپل پانچ فارملے کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو فری لانسرز ہیں ان کے لئے تو انتہائی ضروری ہے تو پہلا ہم کریں گے ٹیکسٹ سپلٹ کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ بی فور کیا ہے ٹیکسٹ آفٹر کیا ہے پھر وی سٹاک کریں گے اور ایج سٹاک والا فارملہ کریں گے سب سے پہلے کریں گے ٹیکسٹ سپلٹ ٹیکسٹ سپلٹ نام سے ہی ظاہر ہے سپلٹ کر دینا ایک سنٹنس کو مختلف ایک سنٹنس کو ڈیوائیڈ کر دینا تقسیم کر دینا الگ الگ کولم میں جیسے یہاں کے سٹی لکھا ہوا ہے سٹیٹ ہے بریویشن ہے اور سٹیٹ ہے زپ کوڈ ہے اب ہم نے بغیر ٹائپ کیے ایک ہی فارملے سے ان کو ان کولم اٹومیٹکلی پٹ کر دینا تو فارملہ سٹارٹ کرتے ہیں فارملہ سٹارٹ کرنے کے لئے ہم پریس کرتے ہیں ایکول کا سائن ایکول کے بعد پھر جس چیز کی جس فارملے کی ضرورتیں وہی پوٹ کریں گے تو سمپل لکھیں گے کہ بھائی ٹیکسٹ سپلٹ ٹیکسٹ سپلٹ آ گیا ٹیپ کا بٹم پریس کریں گے تو ہمارے پاس فارملہ رن ہو جائے گا اب کہہ رہے ٹیکسٹ کون سے ٹیکسٹ کون لوگوں نے یہاں پہ اپنے اپنے کولم میں ڈیوائٹ کر دینا ہے تو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد کومہ کومہ آ گیا پھر اس کے بعد کولم ڈیلیمیٹر کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سمپل ڈبل کومہ سپٹ کریں گے پھر کومہ پھر ڈبل کومہ اور بریکٹ بند اب اس کو انٹر پریس کرتے ہیں انٹر پریس کر دیا دیکھئے جو چیز ہمیں چاہیے تھی کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے تو ابھی دیکھو یہاں پہ جو ٹیکس چاہیے تھا وہ سپلٹ ہو کے الگ الگ اپنے اپنے کولمز میں تقسیم ہو گئے اب ہم یہی فارملہ نیچے کیا کریں گے کوپی پیسٹ سمپل کریں گے یہاں سے آکے سیلیکٹ کر کے جہاں تک تھا وہاں تک آئیں گے اب دیکھو سارا کھسار آٹومیٹکلی ہمارے پاس اپنے اپنے کولم میں آ گیا ہے پھر دوسرا ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ بی فور ٹیکسٹ بی فور کا کیا مطلب ہے کہ بھائی جو پہلا ورلڈ ہے جو مثال میں نے صرف سٹیٹ ہی نکالنا ہے صرف سٹیٹ یا مجھے چاہیے اس کو یا کسٹمر آپ کو کہے کہ مجھے فرسٹ کنٹینٹ چاہیے باقی نہیں چاہیے اب اگر ہم سارا کپی پیسٹ کریں گے وہ بھی مشکل ہو جائے گا تو اس لئے سیمپل فرمولا پوٹ کریں گے ایکول ٹیکسٹ بی فور ٹیپ کا بٹن پریس کر کے وہی فرمولا ہے سیمپل جس ٹیکسٹ کو ہم لوگوں نے جس ٹیکسٹ میں سے ہمیں پہلی چیز چاہیے وہی سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکشن دے دیں گے پھر کومہ پھر وہی پروسیس دوبارہ دورائیں گے ڈبل کومہ کومہ ڈبل کومہ اور بریکٹ کلوز پہلا وڑتا سیٹی مجھے چاہیے تھا تو اٹمیٹکلی سیٹی آگئی وہ باقی کسارا کسارا وہی پہ رہ گیا اب سیمپل اس کو کوپی پیسٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ آفٹر اب ہم لوگوں نے نکالا تھا کیا سیٹی نکالا تھا لیکن ہم کہتے ہیں سیٹی کے بعد کے جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ ہمیں چاہیے اب سیمپل فرمولا ہی پوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایکول ٹو ٹیکسٹ آفٹر آفٹر آگیا ٹیپ کا بٹم پریس کر کے فرمولا رنگ کر دیں گے پھر کیا کریں گے ٹیکسٹ کی سیلیکشن سیلیکشن کر دیا وہی سٹیپ ہے سیمپل کوماز ہے کوماز کولم ڈیلی میٹر کی بات کر رہے وہی ڈبل کوماز پھر کوماز ڈبل کوماز اور بریکٹ کلوز اس کو انٹر پریس کر دیں گے اب دیکھو ہمارے پاس سٹی کی علاوہ جو سٹیٹ ابریویشن تھی سٹیٹ تھی زب تھی وہ آگئی لیکن سٹی ہمارے پاس نہیں آئی یہ ہم کوپی پیس سیمپل کر دیا اسی طرح جس پروسس سے پھیلا اور دوسرا کیا تھا تو ہمارے پاس وہی چیز آگئی جو ہمیں چاہیے تھی اب بات کرتے ہیں وی سٹاک وی سٹاک کیا ہوتی ہے وی سٹاک کا مطلب ہے ورٹیکل ایچ کا مطلب ہے ہوریزنٹل اب ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے نا یہ سارا کا سارا کس چیز میں لکھا ہے ورٹیکل یہ بھی ہو رہا ہے ورٹیکل میں ہے الگ اور یہ بھی ورٹیکل میں الگ لیکن ہم چاہتے ہیں نا یہ الگ الگ سٹس ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی سٹ میں آ جائے اور سیدھا اس طرح کولم میں آ جائے تو اس کے لئے سمپل فرملا کیا فٹ کریں گے ایک والٹو وی سٹاک ٹیپ کا بٹم پریس کر کے اب ایری کی بات کر رہے ہیں ایری مطلب کونس چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کس چیز کو آپ نے ورٹیکل میں لانا ہے اسی سیلیکشن دیں گے سمپل اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے پھر کومہ اور اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے بریکٹ کلوز اب دیکھتے یہ کیا ہوتا ہے انٹر پریس کر دو اب دیکھو جو ڈیٹا ہمیں جس طرح چاہیے تھا دو سٹے ان کو الگ الگ ایک ہی ساتھ چاہیے تھا ورٹیکل فرم میں چاہیے تھا تو ہمارے پاس ڈیٹا سیمپل آ گیا اب ایچ سٹاک کی بات کرتے ہیں وہ بھی سیمپل سیمی ہے ایچ کا کیا مطلب ہے اس نے سیمپل انٹو کولمز لکھا ہم لوگوں نے پٹ کیا تھا جو ڈیٹا تھا وہ سیمپل کولمز میں آ گیا تھا ہوریزنٹل کیا کرے گا وہ سارا کا سارا انٹو روز ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا تو سیمپل پارمولہ پٹ کریں گے ایکول ٹو ایچ سٹاک ٹیپ کا بٹن پریس وہی سیمپل ہے ایچ کی بات ہو رہی ہے تو ایچ سیمپل سیمپل کر لیں گے جو ڈیٹا چاہیے تھا کومہ اور دوسرا سیٹ آف ایمپلائی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور بریکٹ کلوز پھر اس کے بعد انٹر پریس کرتے ہیں اب دیکھو جو ڈیٹا تھا وہ ہوریزنٹلی آ گیا ہمارے پاس سیمپل ان دونوں کو کمبائن کر کے آ گیا اب یہ پہلا سٹ تھا ہمارے پاس یہ سیٹ آ گیا دوسرا سیٹ یہاں تھا ہمارے پاس وہ سیمپلی یہاں پہ آ گیا اب اگر یہاں پہ نیمتے فادر نیمتے مثال کے طور پر کوئی بھی ڈیٹا ہو اکورڈنگ ٹو پروجیکٹ اکورڈنگ ٹو فری لانسنگ اگر کسٹمر کا ڈیٹا تھا تو سیمپل اسی طرح ہی ان کو پٹ کر کے دے دیں گے اب کسٹمر کی ریکوئرمنٹ کچھ اسی طرح ہوتی ہے کہ بھائی مجھے سارا ڈیٹا انٹو ہوریزنٹل فارمیلہ کے دو یا انٹو ورٹیکل فارمیلہ کے دو تو سیمپل یہی چیزیں تھی اور اگلے نیکس لیکچر میں کولم رو ٹیک ڈروپ اور چوز کولم چوز روز انشاءاللہ یہ چھے ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کس طرح کریں گے بہت شکریہ دیکھنے کا سبسکرائب اور لائک لازمی کیجئے گا مہربانی تینک موسیقی